موسیقی الحدیث الخامس والاشروم پچیس میں حدیث دوارہ سے پڑھیں گے نا الحدیث الخامس والاشروم پچیس میں حدیث خامس کے معنی پانچ نہیں اور عشرون کہتے ہیں بیس کو عشرہ کہتے ہیں دس کو اور عشرون کے معنی بیس تو یہ پچیس میں حدیث ہے اس سے پہلے والی حدیث بھی چونکہ ابو ذرغ فاری سے ہے اس لئے یہاں پر ہے عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا یعنی یہ حدیث بھی ابو ذرغ فاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان ناسن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے شک یہ کہ ناسن کچھ لوگ ناس کے معنی کچھ لوگ ان ناس ہوتا تو مطلق لوگ بہت سارے لوگ علی فلام کے ساتھ اور بغیر علی فلام کے ہے اس کو نکیرہ کہتے ہیں نکیرہ میں تھوڑے سے مراد ہوتا ہے ناسن تھوڑے سے لوگ کچھ لوگ کچھ لوگوں نے من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صاحب کی جمع ہیں صاحب کہتے ہیں ساتھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ان ناسن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے قالوا للنبی کہا قالوا ان سب نے کہا قالا ایک کے لئے آتا ہے واحد کا سکھا ہے قالا فعل ماضی اور قالوا جمع کا سکھا ہے فعل ماضی ہے یہ لیکن جمع کا سکھا ہے قالوا ان سب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ندا ہے یا رسول اللہ ظاہر ہے کہ آپ موجود تھے تو آپ کو مخاطب کرتے تھے یا رسول اللہ کہہ کر جیسے ہم والد کو پکارتے ہیں ابو جان امی جان کہہ کر بھائی ہوتا ہے بھائی کوئی جس کو بھی بلانا ہو ظاہر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدو احترام یہ ہے کہ نام لے کر آپ کو نہیں بلانا چاہیے تھا جیسے کہ بعض دیہاتیوں نے کہا تھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہماری بات سنیئے تو سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اکثر لوگ بے اقلے ہیں یہ تو یہ عدب سکھایا ہے کہ جب مخاطب کرنا ہو اسی لئے پورے قرآن مجید میں جو کہ نازل ہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن نام کے ساتھ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا باقی تمام انبیاء کا خطاب یا کے ساتھ یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا حارون یا عیسیٰ ابن مریم ہر پیغمبر کے ساتھ آیا ہے نا یا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب خطاب کیا تو کسی صفت کے ساتھ یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر یہ دراصل تعلیم دینا مقصود تھا تو اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ صحابہ نے جب بھی آپ کو خطاب کیا تو اسی عدب و احترام کے الفاظ کے ساتھ کیا انہوں نے کہا قالو لنبی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہبہ اہل الدسور بالعجور زہبہ اہل الدسور لے گئے دولت مند بالعجور بہت سارے عجر و ثواب یعنی عجر و ثواب تو دولت مندوں نے سب لوٹ لیا بہت سارے نیک کام وہ کرتے ہیں پھر تفصیل بیان کی کہ یو سلونہ کمانو سلی یو سلونہ وہ نماز پڑھتے ہیں کمانو سلی جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ہم اور وہ نماز میں تو برابر ہے یہ نیکی وہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں وَيَسُومُونَ کمانَسُوم وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں روزے رکھنے میں ہم وہ برابر ہیں یہ نیکی بھی ہمارے دل میں مشترک ہے وہ بھی نیکی کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اسی طرح سے دوسرے تمام معاملات ہیں تلاوت کرنا ہے ذکر اثکار کرنا ہے لیکن وَيَتَصَدَّقُونَ اور وہ صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں بے فضول اموالہم اپنے اضافی مال کے ذریعے فضول اردو والا فضول نہیں ہے اردو میں فضول جو ہے نا وہ بیکار چیز کو کہتے ہیں فضول کی باتیں ہیں یہ عربی والا فضول فضل سے ہے فضل کے معنی ہوتے ہیں اضافی کے تو فضول اموالہم اپنے مال کے بچے ہوئے جو مال ظاہر ہے ان کے پاس بھی ہوتا تھا لیکن مزدوری کرتے تھے اور اتنا کماتے تھے کہ ان کی جو ہے نا گزر بسر کے لئے روٹی پک جائے بس ہنڈیا چل جائے گھر کا گزارہ ہو کچھ بچتا ہی نہیں تھا کہ صدقہ خیرات کریں کہیں ایک کلو دو کلو اناج کہیں تھوڑی سی خجور کی اس طرح سے محنت مزدوری کر کے لے کے آتے تھے اور کھاتے پی دے تھے بس جبکہ جو دولت مند تھے ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا تھا تو وہ صدقہ خیرات کرتے غلاموں کو آزاد کرتے یتیم و بیواؤں کی مدد کرتے اور بہت سارے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے تھے تو اس سے بتا چلا کہ ان صحابہ کے دل میں دوسرے صحابہ کو دیکھ کر کے جو صدقہ خیرات کرتے ہیں یہ جو جذبہ پیدا ہوا یہ حسد نہیں ہے حسد کہتے ہیں ان سے چھن جائے ہمیں مل جائے یہ حرام ہے حسد کیا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی اچھائی ہو اس سے چھن جائے ہمیں مل جائے یا ہمیں بھی نہ ملے کوئی بات نہیں نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے یہ حیوانیت ہے یہ اسلام پسندیدہ نہیں ہے حسد کرنا جائز نہیں ہے رشک یہ ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا ہی ہو کسی اچھی تلاوت کرنے والے کو سنیں کاش میں بھی اسی اچھی تلاوت کروں کوئی اچھی تقریر کرتے والے کو سنیں کاش میں بھی اچھی تقریر کروں کوئی صدقہ خیرات کروں کاش میرے پاس بھی ہو میں بھی ایسی خیرات کروں یہ رشک ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں غیبتہ عربی میں غیبتہ اور اردو میں رشک کہتے ہیں قابل رشک ہے یہ آدمی تو یعنی اس پر لوگ رشک کرتے ہیں کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں تو صحابہ نے رشک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک دو آدمیوں کا حوالہ دیا کہ دو آدمی قابل رشک ہیں ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اللہ کے راستے میں خرش کرنے کی توفیق بھی دی ہو یہ قابل رشک ہے اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم اتا کیا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرتا ہو خود بھی رات دن تلاوت کرتا ہو رات دن سے مرادی ہے کہ راتوں کو تاجد پڑتا ہو دن میں بھی اس کی تلاوت کرتا ہو اور لوگوں کو بھی اس کے مطابق رہنمائی عطا کرتا ہو تو وہ قابل رشک ہے ایسے اللہ والے کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے کاش میں بھی ایسا بن جاؤں تو صحابہ نے بھی اسی طرح اس نیکی میں رشک کیا کہ ان کے پاس مال ہے جو خرش کرتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم خرش نہیں کر سکتے لہٰذا یہ نیکی میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے جنت کے بلند درجات تک پہنچیں گے ہم تو پیچھے رہ جائیں گے یہ جائزیں جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ نیک لوگوں کے درجات ذکر کیے اِنَّ الْأَبْرَالَ لَفِ نَعِيمُ اور ان درجات کا ذکر کرے فرمایا کہ اس میں بڑھنے والوں کو ایک دستے سے آگے بڑھنا چاہیے وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ یہ ہے قابل رشک ایک دستے سے آگے بڑھنا چاہیے تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التجا کی کہ ہمارے پاس نیکی کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو اپنے دولت مند ساتھیوں جتنی نیکی ہم کما سکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَال آپ نے فرمایا اَوَا لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ کیا اَا مَنْ کیا اور واو کے معنی ہوتا ہے اور اور کیا لئیسا نہیں ہے کہ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ اللہ نے بنا دیئے تمہارے لئے ایسے سبیل ایسے راستے مَا تَصَدَّقُونَ کہ جس کے ذریعے سے تم صدقہ کرو یعنی صدقہ کا ثواب حاصل کرو کیا اللہ نے تمہارے لئے ایسے کام نہیں بتا دیئے ایسے اسواب نہیں بنا دیئے کہ تم اس کے ذریعے سے صدقہ کرتے ہو یعنی صدقے کا ثواب حاصل کرتے ہو جس طرح صدقہ کرنا مال خرش کرنے کو کہتے ہیں صدقہ کا مطلب ہے ایمان کی صداقت کی دلیل کہ یہ واقعی مومن ہے جو اللہ کے راستے میں خرش کر رہا ہے تو ہر نیکی صدقہ ہے مختصر ہے کہ اور بہت سارے نیک کام ہیں جس سے تم صدقہ کر سکتے ہو یعنی نیکی کما سکتے ہو تو پھر آپ نے مختلف صدقات کے راستے بتا ہے فرما اِنَّ بِكُلِّ تَصْبِحَةٍ صدقہ یقیناً ہر سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے ایک ایک دفعہ کہنا نماز کے بعد کتنی دفعہ کہتے ہیں ہم تینتیس تینتیس دفعہ کل سو مرتبہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا سو تسبیح ایک تسبیح میں سو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے اور ایک کو کم سے کم دس سے ضرب دیں تو کتنے ہو گئے سو سے ایک ہزار ہو گئے اور پانچ نمازوں میں پانچ ہزار پانچ ہزار تو یہ ویسے ہی ہم ہر روز کر سکتے ہیں لیکن کرتے کیا ہیں لوگ سلام پھیرا اٹھ کے چل پڑے نماز پڑھتے ہی فوراں دنیاوی مصرفیات ایسی ہے کہ فوراں دوسرے کاموں میں اُلج جاتے تو فرض نماز کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے اسی طرح رات سوتے وقت بھی ساری تھکن اتر جاتی ہے سہدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ قنوی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت یہ تسبیح پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی جی ہاں بلکل یہ تو اسی لئے طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں جب آپ اس طرح پر جائیں تو آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اگر یاد نہیں ہے تو حسن المسلم یہ دعاوں کی کتاب لے لیں اور تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ فوق مار کے جسم پہ پھیریں آیت القرصی پڑھیں آمن الرسول پڑھیں اسی طرح یہ تسبیح پڑھیں سوتے وقتی اور دعائیں پڑھیں بیٹھ کر اور پھر سیدھے کروٹ سو کر کے ایک دعا پڑھنی ہے باوضو ہو کر سویں اور ایک دعا پڑھنی ہے سوتے وقت جب سیدھے ہاتھ کروٹ پہ سویں وہ آخری دعا ہونی چاہیے وہ سوتے وقت پڑھیں صحیح بخاری میں بھی ہے اور اسی طرح سے بڑی فضیرت ہے اس کی آخری دعا ہے حسن المسلم میں آپ ضرور دیکھ کر یاد کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکلائی برا بن عزیب رضی اللہ انہوں نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اور سو گیا اور اس کے بعد کوئی بات نہ کرے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو فطرت پر انتقال ہو گا یعنی جیسے فطرت پر پیدا ہوا تھا کل مولودین یو دول الفطرہ کیا مطلب سارے گناہ ماف ہو جائیں گے فطرت پر جیسے پیدا ہوا تھا ایسے صبح اٹھے گا اور اگر انتقال کر گیا تو وہ سارے گناہ اس کے دل گئے اتنی عظیم دعا ہے سوتے وقت آخری دعا اللہمہ اسلمت نفسی علیک ووجہت وجہی علیک والجہت ظہری علیک رغبتن ورہبتن علیک لا مل جعا ولا من جعا منکا الا علیک آمن تو بے کتابک اللذی انزلت و بے نبیک اللذی ارسلت برابی نازیب کہتے ہیں میں نے اسی وقت یہ دعا یاد کر لی اور میں نے کہا میں سناؤں تو رسول اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنائی اور جب سنانے لگے برابی نازیب تو کہنے لگے آمن تو بے کتابک اللذی انزلتا و بے رسولک اللذی ارسلتا فرمائے نہیں وہ الفاظ کہو جو میں نے کہے تھے کیا کہے تھے و بے نبیک اللذی رسول کی جگہ نبی کا لفظ بتایا تھا تو نبی ہی کہو دعا میں نبی سے اچھا لفظ رسول کا ہے وہ بلند درجہ ہوتے ہیں رسول کا درجہ اس کے بعد جو فرمائے نہیں جو میں نے بتایا وہ پڑھو اس سے پتا چلا کہ کسی لفظ کو بدل کر اس سے اچھا یا اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ بھی ہمیں کیوں نظر نہ آئے دعا میں رد و بدل نہیں کر سکتے تو بہرحال سوتے وقت بھی یہ تصویح پڑھنی چاہیے اور اسی طرح سے پنج وقت نماز کے بعد بھی اور دن میں بھی جب چاہیں جیتنی چاہیں پڑھیں تو ہر تصویح یہ بھی صدقہ ہے اِنَّ بِكُلِّ تَصْبِحَةٍ صَدَقَا ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَا اور ہر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے ہر تکبیر صدقہ ہے وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَا اور ہر الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے یہ سب کے سب باب تفیل کا مزدر ہے سب بَحَا يُصَبِّي و تَصْبِحِكِ مَعنی سبحان اللہ کہنا اور کَبَّرَ يُكَبِّرَ و تَكْبِيرَن کے معنی ہے اللہ اکبر کہنا اور اسی طریقے سے حَمَّدَ يُحَمَّدُ و تَحْمِيد کے معنی ہے الحمدلللہ کہنا یہ سب مزدر ہیں اس لئے مزدر کا ترجمہ ہم نے کیا تصویح کے معنی ہے ہر سبحان اللہ کہنا ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے آج کل لوگ کیا کرتے اس کو سینڈ کرو لوگوں پر بہت سواب ملے گا وہ سمجھتے ہیں سارا سواب جو ہے نماز چھوڑ دو بس موبائل میں الجھے رہو تو لوگوں کو سینڈ کرنے سے لوگوں کو بھیجنے سے اگر سواب ملتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کارامت چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ کی رئیس کوئی بائید نہیں اتنا جو سواب سے وہ لوگ کیوں محروم رہے عجر و سواب پڑھنے میں ہیں اگرچہ سکھانے میں بھی سواب ہے لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک دفعہ دیکھ کر بلکہ دیکھنے کی بھی زہمت نہیں کرتے میسیجز ڈیویٹ کر دیتے ہیں تو خود پڑھنے کی ضرورت ہے اور سکھائیں کسی کو بتائیں اسی طرح سے حَلَّ لَا يُحَلِّلُ تَحْلِيلًا کے معنی لا الہ الا اللہ کہنا وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقًا تو یہ چار الفاظ ہو گئے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہاں پر آگے پیشے ہے سبحان اللہ کے بعد اللہ اکبر پھر الحمدللہ پھر لا الہ الا اللہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں اَحَبُّ الْقَلَامِ اِلَى اللَّهِ اَرْبَعُونَ چار کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں پھر آپ نے یہ چار کلمات بتائے پھر فرمایا کہ کوئی کلمہ آگے اور کوئی پیشے کوئی کم کوئی زیادہ کرو کوئی نقصان نہیں ہوگا فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت تو تینتیس دینتیس دفعہ کی تسبیح ہے نا اور پھر اللہ اکبر چونتیس دفعہ یا لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہیں تینتیس دینتیس دینتیوں کو کہے لیکن اس کے علاوہ جب ویسی تسبیح پڑھنی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ برابری کریں یہاں پر عدل ضروری نہیں ہے یہاں پر کہ اگر آپ نے دس دفعہ سبحان اللہ کہا تو دس دفعہ الحمدللہ کہیں گے ورنہ تو ایسی بات نہیں ہے آپ چاہیں سبحان اللہ کہتے رہیں چاہاں الحمدللہ پڑھیں چاہاں لا الہ الا اللہ پڑھیں چاہاں اللہ اکبر یہ چاروں کلمات اللہ کو بہت معبوب ہیں اور ہر کلمے کی الگ الگ فضیرت بھی ہے جیسے سبحان اللہ کے بارے میں حدیث ہم پڑھ چکے جی آواز سمجھیں ہے اچھے تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ یہ لوگوں نے بنایا ہے کلمہ یہ کیے کلمہ ایک ہی ہے وہی کلمہ جسے پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے اس کے دو جوز ہیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اب اسے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہیں یاشدو لا الہ الا اللہ واشدو انہا محمد الرسول اللہ بس باقی سب دعائیہ کلمات ہیں دوسرا تیسرا چوتھا جب کہتے ہیں نا تو یہ چونکہ نہ احادیث میں ہیں اور نہ ہم نے کبھی اس طرح پڑھے ہیں تو ہم خود اُلج جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تیسرا ہے چوتھا ہے چھٹا ہے کونسا ہے یہ لوگوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے کلمہ ایک ہی ہے تو اس میں بھی شاید کچھ اضافہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا اِلَا اِلَّا اِلَّا اَلَّا وَاللَّهُ اَكْبَرُ یہ چار کلمات ہیں ہے لا حول ولا قوت اللہ بِاللہ کی علق فضیلت ہے یہاں پر ہم نے چار کلمات پڑھے نا ان چار کلمات کی مطالق آپ نے فرمایا ہے کہ ان کو کوئی بھی آگے کر لو کوئی پیشے کوئی کم کوئی زیادہ کوئی پہلے کوئی بعد میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد فرمایا ہے وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَاً اور کسی بھلائی کا حکم دینا بَمَعْرُوفٍ میں بھی اسی طرح عَلِفْ لَام نہیں ہے بِالْمَعْرُوفِ ہوتا تو بھلائی کا حکم دینا یعنی تمام نیکی کا حکم دینا بِمَعْرُوف یعنی کوئی ایک نیکی کا بھی کسی کو حکم دوگے یہ بھی صدقہ ہے وَنَهْيُنْ عَنْ مُنْكَرِنْ اور کسی برائی سے روکنا یعنی کوئی ایک برائی سے کسی کو روکا آپ نے تو کسی بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے وَنَهِيٌ عَنْمُنْ كَرِنُ اور کسی برائی سے کسی برائی سے روکنا صدقتن یہ بھی صدقہ ہے تو اب بتائیں وہ تو دن بھر میں کوئی دولت مند ہوگا وہ پانچ ہزار صدقہ کر سکتا ہے دولت مند بھی صدقہ کرے گا تو کتنے صدقہ کرے گا اگر صدقہ کرنے میں کھلانا ہو تو بھی دو پانچ آدمی دس آدمی سو آدمیوں کھلا دے گا اور اگر بکرے کٹنے ہو تو ایک یا دو کٹ دے گا پانچ ہزار صدقات ہو جائیں گے اگر ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ کی تصویح پڑھیں رات کو سوتی وقت پڑھیں گے تو چھ ہزار ہو گئے دن پر پڑھیں گے تو بیس ہزار پچاس ہزار پڑھیں گے کتنے صدقات ہیں آپ کی طرف سے اور جنت کے درجات نیکی کی کسرس سے بڑھتے ہیں جتنے زیادہ نیکیاں ہوں گے اتنے جنت کے درجات بلند ہوتے جائیں گے اور وَفِي بُدْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقًا اور تم میں سے کسی ایک کی ازدواجِ تعلق قائم کرنے میں بھی صدقہ ہے بُدْع کا لفظ جو ہے نا شرمگاہ کیلئے آتا ہے تم میں سے کسی ایک کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے یعنی میاں بی بھی ایک درجے سے ازدواجِ تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی تم کو سواب ملے گا صدقہ ہے قَالُوْ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر عمل بالمعروف نہیں منکر یہ سب صدقہ ہے یہ تو بات سمجھ میں آگئی لیکن میاں بی بھی ایک درجے سے تعلق قائم کرتے ہیں اس میں صدقہ ہے اس میں سواب ملے گا اَيَأَتِي أَحَدُونَا شَهْوَتَهُ کیا ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے یعنی کیمعنی آتا ہے اَحَدُونَا ہم میں سے کوئی ایک شَهْوَتَهُ اپنی شہوت اور اپنی خواہش کی تکمیل کو یعنی اپنی بی بی کے ساتھ وہ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے یہ تو سراسر ایک خواہشات کی تکمیل ہے نا عبادت کرنے میں سواب ملے گا یہ عبادت تو نہیں ہے بظاہر وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا عَجْرٌ اور اس کے لئے اس کام میں بھی عجر ہے وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا عَجْرٌ یعنی تعجب کرتے ہوئے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنے میں یہ تو ہماری خواہشات کی پیروی ہے اس میں بھی سواب ملے گا قَال تو آپ نے فرمایا اَرَعَيْتُمُ کیا تم نے غور کیا یا تم مجھے بتاؤ کہ لَو وَدَعَهَا فِي حَرَام اگر وہ شرمگاہ کو حرام جگہ استعمال کرے لَو وَدَعَهَا فِي حَرَامٍ اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرے یعنی ناجائز تعلق قائم کرے زنا کا ارتکاب کرے گناہ کا ارتکاب کرے تو اَكَانَ عَلَيْهِ وِزْل کیا اس پر بوجھ نہیں ہوگا گناہ کا اسے گناہ ملے گا نہیں ملے گا فَقَذَلَكَ تو اسی طرح جب خواہشات نفس کی تکمیل کرتا ہے وہ ناجائز طریقے سے تو گناہ ہے تو اگر وہ خواہشات نفس کی تکمیل کرتا ہے جائز طریقے سے شادی کرتا ہے بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اِذَا وَدَعَهَا فِي الْحَلَالِ جب وہ حلال طریقے سے صحبت کرتا ہے تو کَانَ لَهُ عَجْرُ اس کے لئے اس میں عجر اور ثواب ہے رَوَاهُ مُسْلِمُ مسلم شریف کی حدیث ہے امام مسلم نے اسے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے چونکہ امتحانہ سے پہلے بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی اور ہم نے دوبارہ سے دہرہ دی اور تفصیل بھی ابھی تھوڑی تھوڑی ہم نے سن لی کہ شریعتِ متحرہ جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام ہی نہیں ہے بلکہ انسانی ضروریات کا بھی اللہ تعالیٰ نے پورا پورا خیال رکھا ہے اور اسے بھی اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنے میں سواب ہے جب بیوی سے صحبت کرنے میں سواب ہے تو کیا روزی روٹی کمانے میں سواب نہیں ہے کیا عورت کا چولے کے پاس جو ہے وہ گرمی اور تپش برداس کرنے میں سواب نہیں ہے کیا بچے کو دودھ پلانے میں سواب نہیں ہے کیا بچے کی حمل کی صورت میں اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس میں سواب نہیں ہے کیا وہ سوئے تو اس میں سواب نہیں ہے اگر شدید سردی ہے اور پھر تھنڈے پانی سے وضو کرے کیا اس میں سواب نہیں ہے ہر ہر عمل میں سواب ہے ہر چیز میں سواب ہے مسلمان کے ہر قدم پر سواب ہی سواب ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق عمل کرے اگر اس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف لوگوں کی کہنے پر یا اپنی چاہت اور مرضی پر عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر نماز میں بھی سواب نہیں ملے گا مغرب کی اس نے سوچا چلو چار ہی پڑھ لیتا ہوں یا فجر کی چار کر لیتا ہوں یا مغرب کی تینیں فجر کی بھی جو انہیں تین کر لیتا ہوں چلو بڑا بیلنس ہو جائے گا یا جو چار رکعت ہے اس کو پانچ کر لیتا ہوں یا چھے کر لیتا ہوں کچھ بھی ردو بدل کرے یا طریقہ بدل لے یا اٹھک بیٹھک کر کے نماز میں ادم اتمنان کے ساتھ نماز پڑے جلد بازی میں پڑے تو نماز میں بھی سواب نہیں ملے گا تو باقی چطور میں کہاں سواب ملے گا اسی لیے سب سے پہلے نیت یہ رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سنت کے مطابق گزرے اب اللہ نے ہمیں ہر چیز کی اجازت دیئے کوئی کہے گا اچھا تو پھر شراب کونسی والی حلال ہے ہر چیز کی اجازت شراب کبھی دل چاہ رہا ہے وہ جنت میں جو حرام ہے وہ حرام ہے تو اس کی جگہ پر جو پاکیزہ مشروب ہیں وہ پیئیں جوس ہے دودھ ہے شربت ہے پاکیزہ چیزیں لیکن یہ انسان کی وہ ضرورت نہیں اگر وہ شراب نہیں پیے گا تو مر جائے گا یہ اس کی ضروریات کا اللہ نے خیال لکھا ہے بھوگ لگتی ہے تو کھانا اس پر حرام نہیں ہے بس کچھ کھانے حرام ہیں کہ یہ یہ کھانے مت کھاؤ یا کچھ وقت کے لئے اللہ نے روک دیا روزے کی حالت میں یہ نہیں کہا پوری اندھگی کھانا مت کھانا بس فرشتے بن جاؤ کیسے جائیں گے انسان تو اسی طریقے سے شادی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور میاں بیوی کے تعلق کو بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے تبھی تو سواب ہے عبادت کا مانا صرف نماز نہیں ہے بلکہ عبادت کا مانا ہے اجز و انکساری اختیار کرنا عمل کرنا اللہ کے حکم کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں تو سواب ہے اللہ کے حکم کے مطابق سوتے ہیں تو سواب ہے اٹھتے ہیں سواب ہے چلتے پھرتے ہیں سواب ہے مسجد کے لئے جا رہے ہیں ایک ایک قدم پر سواب ہے تو بڑی عظیم و شان حدیث پڑی ہے ہم نے کوئی سوال ہے اس میں اوہ لیسہ کیا نہیں ہے اوہ کیا لیسہ نہیں ہے قد جعل اللہ لکم کہ بنا دی اللہ نے تمہارے لیے ما تصدقون ان چیزوں کو جس سے تم صدقہ کرو یعنی تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے تمہارے لیے صدقہ کرنے کی بہت ساری چیزیں بنا دی چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے لہذا وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے تو اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تو بہت سارے صدقے بنا دی ہیں تم ان کے ذریعے سے صدقات کے سواب حاصل کر سکتے ہو لیکن آج ہم نہیں پکاریں گے تو جبریل اسلام نے تو کہا جبریل تو آپ کے استاد ہیں جبریل آپ کے استاد ہیں ہر پیغمبر کے استاد جبریل ہیں اللہ نے جبریل کو وحی دی اور جبریل اسلام نے آ کر کے وحی آپ کو پہنچائی لیکن امت کو تعلیم دینے کیلئے اللہ تعالی نے حکم دیا تھا اور اسی لئے صحابہ کرام وہ آپ کو نام لے کر نہیں بھلاتے تھے البتہ کنیت سے آپ کو پکارا جاتا تھا ابو القاسم اسی لئے کسی نے کنیت ابو القاسم رکھ لی اور ایک دیسے کو بلانے لگا ابو القاسم تو آپ نے توجہ کی فرمایا نہیں میں اس کو بلا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا ابو القاسم کنیت نہ رکھو آپ کی زندگی میں ابو القاسم کہہ کر کوئی کسی کو بلاتا تھا تو یہ مغالطہ نہ ہو جائے ترجمہ میں لفظ کے سمجھنے میں اور مسائل میں کوئی سوال ہے تو وہ دیکھیں حدیث نمبر پچیس پچیسویں حدیث ایک دفعہ دہرالیں تاکہ کوئی لفظ مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہاں ہاں یہ چاروں ایک ساتھ کہیں یا الگ الگ کہیں یا دو کہیں یا جس طرح سے بھی کوئی حرج نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ یا اسی طرح سے خاص موقع پر جیسے آپ سیڑھیاں اتر رہے ہیں یا کسی دھلان سے نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے اوپر چڑھ رہے ہیں تو صرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں اور اگر ویسے عام حالت میں ہیں تو چاروں کلمات کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ایک دفعہ دہرالیں پوری حدیث پڑھ لیں تاکہ کسی لفظ کے ترجمے میں یا کسی لفظ کے مفہوم میں کوئی اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں وضع کا لفظی مانا ہوتا ہے رکھا رکھنا یعنی اس کو استعمال کرنا لو وضعاها یعذا وضعاها اگر اس نے شرمگاہ کو رکھا حرام میں یعنی اس کا ناجائز اور حرام جگہ استعمال کیا تو کیا اس پر گناہ نہیں ہے اسی طرح سے اگر اس نے شرمگاہ کو حلال طریقے سے رکھا یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل کی تو سواب کیوں نہیں ملے گا بزعن کے معنی شرمگاہ شرمگاہ کہاں پر بدعن ہے بدعن ہے یہاں پر وزرن وزر کے معنی بوجھ وزیر میں نے بتایا تھا نا کہ وزیر کو وزیر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ حاکم کا یا سربراہ کا بوجھ کم کرنے کے لئے الگ الگ ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا وزرن کے معنی بوجھ یعنی گناہ ایک تو حدیث جیسے آپ یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ یاد بھی کریں دوسرا آج کی حدیث میں تو بہت آسان ہے جس کو آج کسرت کے ساتھ آپ عمل کرنے لگ جائیں کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ ایک صدقہ کر رہے ہیں الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو آپ صدقہ کر رہے ہیں لا الہ اللہ کہہ رہے ہیں صدقہ کر رہے ہیں آپ جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ مجھے اتنا سوا مرلا تو کتنا خشو خضو کے ساتھ جبکہ اکثر لوگ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں اس کی تلفز کی ادائیگی پر توجہ نہیں دیتے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نماز کے بعد سوال سوال اتنا جلیلی ہاتھ پھر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنا جلیلی کیسے پڑھیں گے آپ اب بتائیں اس طرح سے میں حیران ہوتا ہوں کیا کر کیا رہے ہوتے سمجھ بھی نہیں آتا بس دونوں ہاتھ کبھی کبھی چلے ہوتے زبان نیک ہے لیکن ہاتھ دونوں طرف چلے اور اکثر جب کبھی زور سے پڑھ رہا ہوتا صرف سین کے آواز آتی سبح سبحان اللہ بڑے اتمنان اور تلفز کے ساتھ محبت کے ساتھ تاکہ سواب کا کام صدقہ ہے کہاں ہزاروں پہ خرچ کر صدقہ دیتے ہیں یا اتنی سی زبان ہلانی ہے تو اس میں تو کم سے کم بخیلی نہیں کرنی چاہیے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر بڑی دیر لگے گی تو کون سی ٹرین بھاگی جا رہی ہے ہاں ہاں تو ہمیشہ یاد رکھیں اچھا تصویح کے لیے انگلیوں پر جو گننے کا ہے وہ دہین ہاتھ کا تذکرہ آتا حدیث میں اور اتمنان کے ساتھ گنے ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ بیٹھے ہو اگر جلدی ہے تو آپ اٹھ گئے لیکن آپ تصویح پوری کریں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کلمہ کہہ کر سانس روک دیں پھر سانس لیں اور پھر پڑھیں خود بخود تلفظ صحیح ہو جائے گا الحمدللہ 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 یہ کھاسی آرہی ہو کسی کو پتہ نہیں کیا کر لائلہ اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اتمنان کے ساتھ تو ایک تو ان تسبیح کا خصوصی احتمام کریں گے ہر فرض نماز کے بعد دعائیں پڑھ کے آیت القرصی پڑھ کے یہ وظائف پڑھ کے پھر اٹھیں احتمام کریں گے انشاءاللہ رات کو سوتے وقت کی تسبیح کا بھی احتمام کریں اور بیٹھ کے پڑھیں اور حسط المسلم اپنے ساتھ رکھیں ساری دعائیں پڑھیں اور یہ تسبیح ضرور پڑھیں اور پھر آپ دیکھیں اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اے فاطمہ چکی پیسنے کے لیے اور پانی لانے کے لیے اور گھر کے کام کاش کے لیے ایک کنیز یا ایک خادمہ کی جگہ پر میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں آپ کی بیٹی نے درخواست کی تھی مجھے بھی ایک خادمہ دے دیں تو آپ نے فرمایا کہ ایک غلام سے بہتر چیز نہ دوں پھر آپ نے تسبیح بتائی ہم ہوتے کہتے ہیں رہنے ہی دیں مزہ کیا ہمارا کیا تاثر ہوتا کہ ہمیں ایک ملازم چاہیے اپنے کا تسبیح پڑھ لو یعنی یہ تو انتہائی محذب الفاظ بذر رہنے ہی دیں بس لیکن آپ کی بیٹی نے خوشی سے اس کو قبول کیا ایک پچھتر اسی سال کے ابھی بھی بہایات ہیں دوہزار ایک میں حج پہ ہمارے ساتھ تھے تو دس تاریخ کو رمی کرنے کے بعد جب مکہ سے منہ سے رمی کرنے کے بعد مکہ جاتے ہیں تو ایک ساتھ سارے لوگوں کا حجوم ہوتا ہے اس لئے سواریاں نہیں ملتی اور ملتی بھی ہیں تو پیدل سے دگنا سے زیادہ وقت لیتے ہوں اگر پیدل ایک گھنٹے کا راستہ ہے بس میں بیٹھے رہے تین گھنٹے میں بھی نہیں پہنچیں گے تو پیدل کا راستہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہ چھے پیدل کے رہا چلیں تو پیدل چلتے رہے ماشاء اللہ ہم مکہ پہنچے پھر تواف بھی بہت چھت کے اوپر بہت لمبا چکر ہوتا ہے تواف کیا بدیدین شاہ کے ساتھیوں میں سہوں ابھی بھی ہیں اسٹیل میل میں ابھی پیشلے ہفتے بھی ان کے پوتے کی شادی تھے ماشاء اللہ ابھی بھی پیر جمعیرات کا روزہ رکھتے ہیں اتنی نوے سے اوپر ہوں گے اب تو پھر جب تواف کیا پیدل پھر رات وہاں سے واپس آنے لگے پھر کوئی گاڑی نہیں واپس آئے پھر مسجد خیف میں ہم دوسرے دن جب پہنچے تو بیچارے بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو دبا رہے تھے مکہ بنا کے مار رہے تھے میں نے کہا نہیں بھئی بزرگ ہیں باپ کی جگہ ہیں بس وہ ایسی ذرا اپنے پیروں کو سہلا رہے تھے تو عرب نوجوان کچھ بیٹھے ہوئے تھے عرب نوجوان ہاجی مسجد خیف میں مینہ میں جو مسجد ہے نا تو بزرگ کو دے کر مجھ سے کہنے لگے ان سے کہیں کہ رات کو سوتے وقت وہ دھکان اتارنے کے لئے وہ ٹیبلیٹ لے لیا کریں میں پہلے سمجھا نہیں میں نے کہ دوائیوائی نہیں لیتے کہ لگن نہیں وہ گولی تھکان اتارنے والی سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر میں ہاں سامین کہ ہاں وہ تو پڑھ دیں بس پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا سر میں درد تو اس سے ہم تو اتنا بھی اعتبار تسبیح پر نہیں کرتے اس سے ہزاروں گنا زیادہ پختہ اعتبار ہونا چاہئے کہ ہماری تھکن اتر گئی انشاءاللہ دیکھیں اب صبح ایسے ہشاش اور تازہ دم ہو کر اٹھیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہر نماز کے بعد تین کل ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے صبح شام تین تین نماز پڑھنا ہے لیکن دم کرنے کا ذکر نہیں ملتا صرف رات سوتے وقت آپ تین کل پڑھتے تھے اپنے ہاتھوں پہ پھوک مار کے پھر سر سے لے کر اور پیروں تک دم کرتے تھے پھر وقت اضافی ہو گیا باقی دوسری کلاس اب شروع ہونے والی ہے آپ نے حدیث کا مفہوم اچھی طریقے سے سمجھ لیا اس حدیث پر عمل شروع کر دیں گے اور اسی طرح سے اگلی حدیث جو پڑھنی ہوتی ہے ایک دفعہ پہلے سے اس کا مطالعہ کر کر آئے کریں تو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی چاہے ترجمہ نہ آئے لیکن کوشش کریں کہ شاید اس کا یہ مطلب ہوگا تو جب کوشش کریں گے تو ترجمہ بڑی جلدی سے انسان اخذ کر لیتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا اس کا ترجمہ یہ سوانک اللہ بحمد نشد اللہ 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 تنستغفر و انتو بلے